بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر سیونٹین دا ریزبین اوپریٹنگ سسٹم اس میں ہم ریزبین اوپریٹنگ سسٹم کا انٹرڈاکشن دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ریزبری پائی میں انپوٹ اور آوٹپوٹ جو ہے وہ کیسے کنٹرول کیا جاتے ہیں جس طرح ہم نے آرڈینو میں دیکھا اور آرڈینو کی پینز کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سے فنکشنز تھے اس کی آئی ڈی ای کے اندر اور آرڈینو کا ذریعے ہم نے انپوٹ اور آوٹپوٹ لینا کا طریقہ دیکھا تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ ریزبری پائی کی جنرل پرپس انپوٹ آوٹپوٹ پینز جو ہیں جنہیں ہم جی پی آئی او پینز کہتے ہیں ان کو کیسے پروگرام کیا جاتا ہے انپوٹ یا آوٹپوٹ کے لیے اور اس ویڈیو کی سیمپلی سٹی کے لیے ہم صرف اس میں ایل ایڈی کی کنٹرول کا پراجیکٹ کریں گے چھوٹا سا جو کہ ہم نے آرڈینو کا بیسک پراجیکٹ بھی کیا تھا کہ آرڈینو کے ذریعے ایل ایڈی کو کیسے پروگرام میٹیکلی کنٹرول کیا جاتا ہے صحیح ہے تو ہم جب ایل ایڈی کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے تو آفکورس آپ اسی میتھرڈ کے ذریعے کوئی بھی دوسرا سینسر یا دوسری چیز کنٹرول کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے میں سپوس کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ جو کسٹم ایمیج میں نے آپ کو ریزبری پائی کی دی تھی لاسٹ لیکچر میں آپ نے وہ ایمیج کسی میمری کارڈ کے اوپر برن کر لی ہوگی تو اب آپ نے اس میمری کارڈ کو ریزبری پائی کی بیک پہ جو سلاٹ ہوتی ہے اس کے بیچھے میمری کارڈ سلاٹ اس کے اندر انزرٹ کرنا ہے اور ایک سیمپل جو انڈرائیڈ کیبل ہوتی ہے جسے ہم یو ایس بی ڈیٹا کیبل بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے آپ نے اس ریزبری پائی کو اپنے لیپ ٹوپ کی یو ایس بی کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تاکہ ریزبری پائی جو ہے آن ہو جائے اور اسے پاور مل سکے اب اس کے اوپر کام کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کی ایچ ڈی ایم ای پورٹ کے ساتھ ایل ایڈی کو ایل سی ڈی کو کنیکٹ کرو اور ساتھ میں اس کی یو ایس بی پورٹ کے ذریعے کی برڈ اور رماؤس کنیکٹ کرو اور اس کو بالکل جو ہے ایک سیمپل پی سی کی طرح اس کے اوپر کام سٹارٹ کرو لیکن یہ چیز جو ہے ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے کیونکہ اس طرح جو ہے ہمیں ہر بار ریزبری پائی کے لیے ایک مونیٹر چاہیے ہوگا اور ایک کی بورٹ اور ماؤس چاہیے ہوگا تو اس کا دوسرا حل جو ہے اسی ریزبری پائی کی جو ایمیج تھی اسی میں موجود ہے آپ نے سیمپلی سب سے پہلا کام جو آپ نے کر چکے ہو کہ آپ ریزبری پائی کو یو ایس بی کیبل کے ذریعے پاور دے چکے ہو تو جیسے ہی آپ اسے پاور لون کروگے تو سب سے پہلے آپ جب اپنے وائی فائی نیٹورک کو یہاں پہ آن کروگے تو یہاں پہ ایک وائی فائی نیٹورک شو ہونا شروع ہو جائے گا فیس ریک کے نام سے یہ وائی فائی ہوت سپورٹ ہے جو ریزبری پائی کی کسٹم ایمیج کے اوپر میں نے بنا آکے پہلے ہی رکھا ہوا ہے تو اس ایمیج کے وائی فائی نیٹورک کے ذریعے ہی ہم اسے ایکسس کریں تو یہ آپ کو ایمیج شو ہو رہا ہے یا سوری ایمیج نہیں وائی فائی نیٹورک یہاں پہ شو ہو رہا ہے آپ کو یہ بیسیکلی فیس ریک میں نے اس کا نام اس لیے رکھا کیونکہ میں نے اس کو فیس ریکوگنیشن کے پروجیکٹ کے کوڈنگ موڈیفائی کیا ہوئے تو ہم اس پہ کیونکہ ہمارا بیسیک پرپلس فیس ریکوگنیشن کا پروجیکٹ ہمارا کیپسٹون بھی ہے اس ریزبری پائی کے اوپر تو اس لیے جو ہے یہاں پہ فیس ریک کا جو نیٹورک آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے طریقے ہم اسے ایکسس کریں گے فیلحال آپ نے ویریفائی کر لینا ہے کہ یہ واقعی ہی شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوا صحیح سے ایمیج برن ہو چکی ہے اور آپ کا ریزبری پائی جو ہے وہ صحیح آلت میں چل رہا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلا کام آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے اس کو ابھی آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا آپ نے پہلے جو ہے ایک یہاں پہ کروم کے اندر وی این سی ویور ایک ایپ ہے کروم کے لیے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم وی این سی کو یوز کر رہے ہیں ریزبری پائی کو ریموٹلی ایکسس کرنے کے لیے اب وی این سی ویور ایک ایپ ہے جو کہ یہ کروم ویب سٹورٹ کے اوپر پڑی ہے جیسے ہی آپ اس کو یہاں پہ کلک کروگے تو یہاں سے انسٹال کا اپشن آجے گا اور ریل وی این سی اس کا اوثر ہے اور میں کیونکہ اس کو انسٹال کر چکا ہوں اس لیے میرے پاس لانچ ایپ کا اپشن آ رہا ہے اب اس کو لانچ کرنے سے پہلے جب آپ اسے انسٹال کر چکے ہوگے تب آپ نے اس نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سمپلی آپ وائ فائی نیٹورک کے اوپر اپشن پہ کلک کروگے اور کنیکٹ کا بٹن پریس کر دوگے اور یہ آپ سے سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگے گا وہ افکورس وائ فائی کا پاسورڈ ہے پاسورڈ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو پاسورڈ یوز ہو رہا ہے وہ ہے جو میں پاسورڈ یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے wilco at the rate 07 یہ پاسورڈ لکھ کے جب آپ انٹر کروگے تو آپ وائ فائی نیٹورک کے ساتھ یا اس ریزبری پائی کے ہسپورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس پاسورڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کنیکٹ ہو چکے ہو اب آپ نے اس وینسی ویور نام کی ایپ کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے آئی پی اڈریس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس ریزبری پائی میں لوگن کریں گے اور اسے ریموٹلی ایکسیس کریں گے اب آپ کے سامنے وہ پوچھے گا آپ سے آئی پی اڈریس اور آئی پی اڈریس اس کا بائی ڈی فارڈ جو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ ہے 198.168.10.1 اگر یہ جو colon 1 ہے یہ بیسیکلی انسٹینس کو شو کر رہے کہ اس کے اوپر ریزبری پائی کے اوپر وینسی سرور کا ایک ہی انسٹینس چل رہا ہے اس لیے colon 1 یہاں پہ لکھا گیا ہے اگر آپ نہیں بھی لکھو گے تو یہ وینسی ویور جو ہے آٹومیٹیکلی خود سے ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے سمپلی یہ اڈریس لکھنے کے بعد اور اس سے پہلے آپ نے یہ واری فائی کر لینا ہے کہ واقعی آپ فیس ریک نامی جو ہے وائی فائی نیڈورک کے ساتھ کنیکٹ ہو اور اس کو آپ نے کنیکٹ پٹن پہ کلک کر دینا ہے اب یہ آپ سے یوزر نیم اور پاسفرڈ پوچھے گا یوزر نیم ہے اس کا پائی اور پاسفرڈ ہے ریزبری اس کو لکھ کے اوکے کرو گے تو آپ کے سامنے ریزبری پائی کا ڈسک ٹاپ شو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو انٹرفیس ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے یہ انٹرفیس ریزبین اپریٹنگ سسٹم کا انٹرفیس ہے اور یہی انٹرفیس جو ریزبری پائی ڈوٹ او آر جی اوڈگنائزیشن کی طرف سے افیشل ریزبری پائی کا اپریٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے اور اس پہ کافی ساری چیزیں آپ کو لینکس سسٹم سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ لینکس بیسٹ سسٹم ہی ہے اور یہاں پہ آپ کو اوپر اپر لیفٹ کورنر میں ایک ریزبری پائی کا سمبل نظر آ رہا ہوگا جیسی ہم اس پہ کلک کریں گے آپ کو کافی ساری اپشن نظر آئیں گے اور اس کے اندر پھر سب منیوز ہیں جیسے پروگرامنگ کے اندر کافی ساری آئی ڈی ایز ہیں پائی تھن کی آئی ڈی ای ہے نوڈ ریڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے سکریچ ہے اور ایڈوکیشن میں انٹرنیٹ کٹیگری میں یعنی کہ ایک کمپلیٹ اپریٹنگ سسٹم ہے یہ آپ کے لیے اور اس کو آپ ویسے بھی ایسا پی سی کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے پورٹیبل پی سی بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا مقصد کیونکہ اسے پروڈیکٹس بیسٹ اور انٹرنیٹ آف تینگز کے پروڈیکٹس اس کے ذریعے کرنا ہے تو ہم یہاں پہ اب جو بیسک پروڈیکٹس کریں گے کہ ریزبری پائی کے تو انپوٹ اور آوٹپوٹ کیسے لیا جاتا ہے اس کے لیے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی ریزبری پائی آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے باقی جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی ایک LED چاہیے آپ کو دو فیمیل ٹو فیمیل جمپر وائٹس چاہیے ہیں جن کے ذریعے ہم LED کو اس کی جی پی آئی او پینز کے ساتھ کنیکٹس کریں گے اور ایک 330 اوم کی ریزسٹر چاہیے اچھا اب ہم چلتے ہیں ریزبری پائی کی جی پی آئی او پینز کی طرف یہ ہمیں جی پی آئی او پینز اس طرف جو ہے یہ پینز نظر آ رہی ہوتی ہے رائٹ کی طرف ریزبری پائی پہ اور اب ایک کام پینز کو پروگرام کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے ریزبری پائی کی ٹرمینل میں جا کے یہاں پہ کمانڈ لکھنی ہے پین آؤٹ کی پین آؤٹ کمانڈ جیسے یہ آپ دیں گے یہ آپ کے سامنے ریزبری پائی کا آپ کا موڈل نمبر بیلڈ نمبر ریویجن نمبر اور اس کے علاوہ اس کی پینز کی جو ترتیب ہے وہ نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن اس کی شو ہو جائے گی تو یہاں سے آپ اپنی ریزبری پائی کا موڈل نمبر وغیرہ بھی ویریپائی کر سکتے ہیں اس کی پین نمبرنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اکثر بیگنرز جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں جس سے اور میں خود اس پہ شروع میں سٹارٹ میں کافی کنفیوز رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ دو طرح کے پین نمبرز جو ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ پین نمبرز آپ کو جی پی آئی او کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جیسے جی پی آئی او فورٹین جی پی آئی او ففٹین اور جی پی آئی او ایٹین وغیرہ وغیرہ سہی ہے اور باقی جو ہیں یہاں پہ نمبرنگ کچھ اور بھی ہے یہ وان ٹو ٹری فور فائی سکس یہ والی نمبرنگ بھی موجود ہے سہی ہے اب اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے یہ جو جی پی آئی او والے نمبرز ہیں ان کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں بی سی ایم نمبرنگ ٹھیک ہے ان کے ذریعے بھی آپ ریزبری پائی کی پنز کو ریفر کر سکتے ہیں اور یہ جو نمبرنگ یہ پوزیشن بیس نمبرنگ ہے یہ والی جو ہے وان ٹو ٹری فور یعنی یہ ایدھر پن نمبر وان یہ ٹو یہ ٹری اور یہ فور اس طرح انہیں پوزیشن بیس نمبر کہتے ہیں اور انہیں ریفر کیا جاتا ہے بورڈ پن نمبر ٹھیک ہے تو جب ہم ریزبری پائی کے تھو جی پی آئیو پنز کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں تو تب ہمیں سپیسی پائی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کون سی پن نمبرنگ کو ریفر کر رہے ہیں اگر بیگنرز کو کیا ہوتا ہے کہ انہیں کیونکہ اس میں بیسیک ڈیفرنس پتا نہیں ہوتا تو وہ کئی بار پن نمبرنگ جو ہے بی سی ایم کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں اور پن انہوں نے کنیکٹ کی ہوتی ہے کسی بورڈ پن کے مطابق انہوں نے اپنے حساب سے بورڈ پن کے ساتھ کسی کمپوننٹ کو کنیکٹ کیا ہوتا ہے تو وہ آؤٹپوٹ نہیں ملتا فور اگزمپل میں نے جو ہے اپنے پروگرام میں اگر جی پی آئیو فورٹین کو ریفر کر رہا ہوں میں اور جی پی آئیو فورٹین کیونکہ بی سی ایم نمبرنگ ہے لیکن میں نے فورٹین جو ہے یہاں پہ اس پن پہ فرض کرو کافی زیادہ اس پہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا لیکن بیسک ڈیفرنس کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا تو اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں پر مستیک ہے ایون میرا سارا پروگرام بلکل ٹھیک ہے تو بورڈ اور بی سی ایم نمبرنگ کو بھی ہم یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جب ہم اس کی پروگرامنگ کرتے ہیں ریز پری پائی کی جی پی آئی او پینز کی سب جو ہے یہ بورڈ اور بی سی ایم نمبرنگ کیسے ایفیکٹ کرتی ہے کمپوننٹ کی پروگرامنگ پہ ٹھیک ہے اب ہم نے آپ نے کیا کرنا ہے بیسکلی ہم جو ہے پن نمبر فورٹین کو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے LED کو پروگرامیٹیکلی آؤٹپوٹ کروانے کے لیے تو آپ نے پہلے جو ہے LED کو ٹیسٹ کر لینا کہ کیا LED آپ کی ورکنگ پوزیشن میں کیا وہ ورک کر لی ہے اس کے لیے سمپلی آپ یہاں پہ جو لیفٹ والی پین ہے 3 وارٹ 3 3.3 وارٹ کی پین ہوتی ہے اور یہ جو ادھر ادھر سے تھرڈ نمبر پہ پین ہے گراؤنڈ پین آپ نے 3 وارٹ والی پین میں LED کی اینوڈ جو ہے اینوڈ ہم کہتے ہیں جو لونگ والی لیگ ہوتی ہے اس کو اینوڈ کو اس کے ساتھ ریزسٹر بھی آپ نے کنیکس کر لینا ہے اور اینوڈ کو آپ نے کنیکس کرنا ہے 3 وارٹ 3 والی پین کے ساتھ اور گراؤنڈ کو کنیکس کرنا ہے آپ نے یا دوسری جو کیتھوڈ پین ہے LED کی اس کو کنیکس کرنا ہے آپ نے گراؤنڈ پین کے ساتھ بلکل اسی طرح جس طرح ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اور یہ میں ابھی کنیکس کرتا ہوں اپنے ریزبری پائی کے ساتھ اور اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ میری LED جو ہے یہ ورک کر دیا یا نہیں اس کے بعد ہم اس کی پروگرامنگ پروگرامیٹیکلی اس کو کنٹرول کرنے کی طرف چلیں گے اوکے سو میری LED جو ہے وہ بلکل ورکنگ پوزیشن میں ہے تو اب میں اسے پروگرامیٹیکلی کنٹرول کرنے کی طرف ہم چلتے ہیں گراؤنڈ پین کو آپ نے ایسی کنیکٹ رہنے دینا ہے ان کے یہ جو کیتھوڈ ہے سمال لیگ والی اس کو آپ نے ایسی کنیکٹ رہنے دینا ہے اور یہ جو انوڈ ہے اسے آپ نے کسی پروگرامیبل پین کے اوپر کنیکٹ کر دینا ہے یعنی کہ ایسی پین کے اوپر جو جی پی آئیو سے منشنڈ ہو ٹھیک ہے اس پین سے کنیکٹ کر دینا ہے میں نے اسے جی پی آئیو فورٹین کے ساتھ کنیکٹ کر دیئے یعنی کہ ہماری اس پین آؤٹ کمانڈ کے مطابق یہ سیکنڈ رو کے اندر سوری کالیم کے اندر یہ فورتھ نمبر کی جو پین ہے جی پی آئیو فورٹین سے جو منشنڈ ہے اس کے اوپر میں نے اسے کنیکٹ کر دیا تو اب ہمارے پاس اینور جو ہے جی پی آئیو فورٹین سے کنیکٹ ہے اور کیتھوڈ جو ہے یہ گراؤن پین یعنی کہ پوزیشن نمبر سکس پہ گراؤن پین کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہاں پر دو پین ہماری LED کی کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اسے پروگرام کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریسبری پائی کے اندر آپ اپنی فیورٹ پروگرامنگ لینگویج کے اندر پروگرام کر سکتے ہیں آرڈینو میں صرف سی میں کر سکتے تھے اس میں آپ پائیتھن میں بھی کر سکتے ہیں اور سکریچ میں بھی پروگرام کر سکتے ہیں سکریچ اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتاتا چلوں کہ سکریچ ایک بلوک بیسٹ پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں ہم ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرتے ہوئے پروگرامنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیگنرز کو پروگرامنگ سکھانے کے لیے بنائی گئی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے سکریچ کو اپن کرنے کے لیے یہ ریسبری پائی کا آئیکن میں جانا ہے پروگرامنگ کے ٹیب میں جانا ہے اور اس کے اندر سکریچ کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے سامنے سکریچ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اب ہم یہاں پر پروگرامنگ کر سکتے ہیں لیڈی کو پروگرام کرنے کے لیے آپ پہلے کنٹرول کے سیکشن میں آوگے اور یہاں پہ چوز کروگے ون فلیگ کلک یہ فلیگ جو ہے ایکچولی یہ پروگرام کی رننگ کی نشانی ہے کہ جب پروگرام رن کیا جائے اس کا سیکریپٹ رن کیا جائے سیکریچ کا تو کیا ہو ٹھیک ہے ان کے سٹارٹ اس کا ہم نے کیسے لینا ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس فلیگ کو جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی سیکریپٹ ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ ایکسی کیوٹ ہو جاتا ہے اب جی پی آئیو کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے یہاں پہ بروڈکاسٹ جو ہے بروڈکاسٹ کا بلوگ چاہیے ہوتا ہے بروڈکاسٹ کا بلوگ یہاں سے امپورٹ کریں گے اور اس کے نیچے ٹراب کر دیں گے اس کے اندر آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے جی پی آئیو سرور کو آن کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ شروع میں جب آپ اس پہ کلک کروگے یہاں پہ آپ کچھ بھی شون ہی ہو رہا ہوگا آپ نیو پہ کلک کر دینا اور یہاں پہ لگاتا اور چلتا رہے جیسا کہ آرڈینو کے اندر ہمارے پاس لوب کا فنکشن تھا تو ہم LED کو blink کروانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ LED ایک سیکنڈ کے لیے آن ہو پھر ایک سیکنڈ کے لیے آف رہے پھر ایک سیکنڈ کے لیے چلے تو بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے آرڈینو کی blinking LED کی ایک سیکنڈ کی تو اب ہم پھر سے فوریور بلوک کے اندر پھر بروڈکاسٹ ریسیور کو کال کریں گے کتر کیا بروڈکاسٹ یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر سوڑی ایک چیز میں بھول گیا ہمیں بروڈکاسٹ ریسیور ایک اور لگانا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو بتانا ہے کہ یہ پن ہم انپوٹ کے طور پر یوز کرنا چاہتے ہیں یا آوٹ پوٹ کے طور پر تو ہمیں پن نمبر فورٹین جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں یہ والی پن جو کے کورڈنگ اور یہاں یوز جو مینشنڈ ہیں جنہیں میں بی سی ایم پن نمبر کہا ہے تو سکریٹ بی سی ایم پن نمبر پر کام کر رہا ہوتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود سے پن نمبر اپنی چوز کرتے ہیں جنہیں بورڈ پن نمبر کہا جاتا ہے تو ہمیں پائیتن سکریپٹ کے ذریعے اسے پرگرام کرنا پڑے گا پائیتن کی سکریپٹ ہم اس سکریچ کے پرگرام کے بعد کریں گے اور اس سے آپ کو بورڈ اور بی سی ایم دونوں کا فرق بھی پتا چل جائے گا ٹھیک اوکی جی یہ سرور سرور آن کے بعد جو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ کمانڈ وہ ہے کہ آپ اس پن پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آوٹپوٹ کروانا چاہتے ہو یا انپوٹ تو ہم نے کیونکہ اس پہ LED کو شو کروانا ہے ہم لکھیں گ GPIO 14 آؤٹ ٹھیک ہے کیونکہ 14 نمبر پن ہے اور ہم اس پن کو آؤٹپوٹ یوز کنا چاہتے ہیں یہ فنکشن بلکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے ہم نے Arduino کا pin mode فنکشن دیکھا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہم نے بتانا ہے پروڈ کاسٹ GPIO 14 ہائی ٹھیک ہے یہ بھی بلکل اسی طرح ہے جیسے Arduino کا Digital Right فنکشن کام کرتا تھا اس ایک دفعہ ہائی کر دے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ لگائیں گے ایک سیکنڈ کا ڈیلے تو ویٹ ون سیکنڈ کا بلوک آپ اٹھا کے یہ لگا دو گے پھر سے ایک بلوک لگا ہوگے اور اس کے اندر لکھو گے GPIO 14 low okay کر دو گے پھر سے ایک ون سیکنڈ کا بریک لگا ہوگے اور اب ہمارا یہ پروگرام چھوٹا سا جو ہے LED blinking کا پروگرام ریڈی ہو چکا ہے LED ہمارے پاس connected ہے پی نمبر 14 کے ساتھ تو میں اس فنکشن کو اس سکرپٹ کو رن کر کے دیکھ تا کیا LED ہمارے پاس blink کرتی ہے کے نہیں جیسے ہی میں نے green flag پہ کلک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ LED blink ہونا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم scratch کو use کرتے ہوئے بھی GPIO کو control کر سکتے ہیں اور scratch میں programming تو اتنی easy ہے کہ 5th grade کا بچہ جو ہے وہ بھی اس میں programming کر سکتے ہے اب یہ scratch کو ہم نے دیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں python scripting کی طرف python کو use کرتے ہوئے ہم کیسے CPI use کو control کرتے ہیں چونکہ advanced چیز کرنے کے لیے ہمیں advanced functions نہیں ملیں گے تو ہم چلتے python python کی طرف اس کو میں نے close کر دیا اور اسی طرح دوبارہ سے آپ programming کے menu میں جاؤ گی اور یہاں سے python 3 integrated development environment جو python کا موجود ہے اس تک لکھ کرتا ہوگے ہمارے سامنے python کا shell open ہو چاہے گا ہمیں script لکھنا ہے تو ہم shell کا interpreter use نہیں کریں گے بلکہ file کے اندر new file میں script لکھنا شروع کریں گے اب جیسی new file آپ کے سامنے open ہوگی پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے آپ ریسبری pi سامنے ر اور پی اس کو نام دیتے ہیں ہم let's say r pi یہ نام جو ہے ایک variable کی طرح کام کرتا ہے پھر ہمیں ہر بار یہ پورا لکھنا نہیں پڑے گا لائبری کو یوز کرنے کے لیے ہم صرف اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو as کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک variable جو ہے کو refer کر دائیں ہمیں time کا module import کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے delay بھی بیچ میں use کرنا ہے لیٹی blinking کے لیے اچھا اب سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ہمیں اس کی functionality use کرنی ہے اور اس کو refer کر رہے ہیں as r pi r pi بی سی ایم numbering کو پہلے use کریں گے پھر بعد میں board numbering کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے r pi dot b c m ٹھیک ہے یہ b c m again capital میں ہے تو اس کا بھی آپ نے بھیان رکھنا ہے پھر ہم کریں گے r pi dot setup setup میں ہم اسے بتائیں جس ہم نے کام کر ہے یا input تو ہم last time ہم pin 14 کو use کیا تھا اب pin 15 کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اور یہ کیونکہ bcm mode ہے تو یہ pin 15 یہ والی pin 15 ہے یہ والی pin 15 نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سے آپ کو فرق پتا چلے گا bcm سے مراد یہ والی pin 15 جب ہم وہاں پہ board لکھیں گے تو تب pin 15 یہ والی سمجھے گا تو 15 کے بعد r pi dot out یہ دو کام ہمارے ہو گئے اس کے بعد ہم loop لگائیں گے یہ پہ while true اور یہ والی loop infinite loop کی طرح کام کرتی ہے صحیح r pi dot output اور اب ہم کریں گے 15 1 1 means high ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے 1 second کا delay دینا ہے time dot sleep 1 پھر سے ہم r pi dot output کریں گے اور 15 comma zero یعنی کہ اس تفہ جو ہے یہ off ہو جائے اور اس کے بعد پھر سے ہم اسے time dot sleep 1 second کا delay دیں گے اب ہم نے اسے run کرنے run کرنے سے پہلے اسے save کر لیتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں r pi control ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں اس pin کو جو میں 14 پہ connect کی تھی اسے pin number gpio 15 پہ connect کرتا ہوں okay so میں نے اسے pin number 15 سے connect کر دیا اور میں اب اسے run کر دیکھتا ہوں کیا pin 15 پہ LED blink کرتی کرتی نہیں کرتی رن موڈیول پہ کلک کریں گے ہم تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ LED ہمارے پاس blink کرنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور pin number gp i.o.15 پہ connected LED اور blink کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم board number کی طرف جاتے ہیں اچھا آپ نے note کرنا ہے کہ اگر میں بی سی ایم کی جگہ بور لکھ دوں و او اے آر ڈ اور اس کو دوبارہ سے run کروں تو LED blink نہیں کرے گی ٹھیک ہے دیکھ گا چیک کی جگہ LED کی blinking جو ہے وہ روک گئی ہے کیونکہ اب وہ board کی وجہ سے position numbering کی طرف ریپر کر رہا ہے یعنی کہ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ pin number 15 سے مراد یہ والی pin ہے تو جیسے ہم LED کو اس pin سے connect کریں دیکھتا ہوں کہ کیا LED blink کرتی ہے اچھا جیسے ہی میں نے اس pin سے connect کیا تو LED نے blink کرنا شروع کر دیا جیسا کہ ہمارا script تھا تو اسی طرح ہم نے difference میں نے آپ کو define کیا ہے board mode کا اور BCM mode کا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سامنے basic difference تھا اور یہ کافی problem آتا ہے beginners کو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ board سے کیا امراض ہے اور BCM سے کیا امراض ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس raspberry pi کا basic introduction تھا اس کے ذریعے input output کیسے get کیا جا سکتا ہے اور raspberry pi کے ذریعے ہم جو ہے pin numbering کس طرح کام کرتی ہے اور اس کے کچھ میں آپ کو اس کے raspberry pi کو learn کرنے کا جو سب سے اچھا source ہے وہ raspberry pi کا اپنا blog ہے ٹھیک ہے یہ projects پہ جب اگر آپ click کریں تو ہمارے سامنے جو site open ہوگی projects dot raspberry pi dot org ٹھیک ہے اس site پہ سب سے اچھے resources پڑھے ہیں learn کرنے کے لئے raspberry pi کو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کافی سارے projects بیسک projects بھی ہیں advanced بھی ہیں اسے learn کر سکتے ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں اب ہم next lecture میں